چڑھیا کیوں پریشان بیٹھی ہو میں کب سے دیکھ رہا ہوں تم ادھر ہی بیٹھی ہو ہاں مجھے میرے شوہر نے نکال دیا ہے ہم دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی اوہ اچھا چلو کوئی بات نہیں میں پریشان ہو رہا تھا میں نے کہا پتہ نہیں کیوں بیٹھی ہے اب تم بتاؤ میں کیا کروں اور اپنے شوہر کو کیسے مناؤں تم ایسا کرو اپنے شوہر کے پاس جاؤ اور جو غلط اہمی ہے اسے دور کرو غلطی بھی چڑے کی ہے اور مجھے مارتا بھی ہے کہتا ہے دفع ہو جاؤ اگر تم اسے پیار سے سمجھاؤ گی تو وہ سمجھ جائے گا ورنہ غصہ ہی کرے گا ٹھیک ہے چڑیا بہن اب میں چلتی ہوں اور اپنے شوہر کو سمجھاتی ہوں شاید سمجھ جائے اور پھر چڑیا وہاں سے اڑ کر اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے تاکہ اس سے بات کرے اور غلط اہمی دور کرے لیکن اس کا شوہر اس کی ایک بات بھی نہیں سنتا اور اسے پھر سے گھر سے نکلنے کا کہتا ہے اور پھر وہ دوبارہ گھر سے چلی جاتی ہے اب میں کہاں جاؤں گی میرا ایک ہی گھر ہے اب میں ادھر ہی رہوں گی تم یہاں سے چلی جاؤ میں تمہیں دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا چلو اب غصہ کرنا چھوڑ دو میں جا رہی ہوں پھر واپس نہیں آؤں گی جاؤ جاؤ میں تمہیں کون سا روک رہا ہوں جلدی جاؤ میری نظر سے اور پھر چڑیا وہاں سے اڑ کر اپنی سہلی چڑی کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے جا کر اپنے دکھ کا سارا حال بتاتی ہے کہ کیسے چڑے نے اسے گھر سے نکالا کیسی ہو چڑیا بہن اور آج بہت عرصے کے بعد آئی ہو ہاں میرے شوہر سے میری لڑائی ہو گئی ہے اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا یہ تو بہت غلط کیا اس نے تمہارے ساتھ اب تم بھی نہ جاؤ سہلی ہو تم تم بھی ایسے کہو گی وہ میرا گھر ہے کیسے چھوڑ دوں جیسے اس نے تمہیں چھوڑا ہے ویسے ہی تم اسے چھوڑ دو دفعہ مارو اسے نہیں چڑیا بہن وہ تھوڑی دیر کے لئے غصہ ہے پھر ٹھیک ہو جائے گا چلو پھر یہاں ایک پیر ہے اس سے میں طویز لے آتی ہوں اور پھر تم اسے پلا دینا اور پھر نیلی چڑیا وہاں سے اڑ کر پیر کے پاس چلی جاتی ہے تاکہ وہاں جا کر کوئی طویز لے آئے اور چڑے کو پلائے تاکہ چڑا ٹھیک ہو جائے اور چڑیا کو گھر رکھے کیسے آنا ہوا چڑیا آج تم بہت عرصے کے بعد آئی ہو کوئی طویز لینا ہے ہاں کبوتر بھائی مجھے ایک طویز دے دو میری دوست چڑیا کے شور نے اسے نکال دیا ہے اوہ اچھا یہ تو اس نے بہت غلط کیا چلو پھر میں دیتا ہوں ایسا طویز دینا کہ وہ پیتے ہی صحیح ہو جائے اور چڑیا کو واپس بھرا لے ٹھیک ہے یہ طویز لے جاؤ اور دودھ میں گھول کر پلا دینا ٹھیک ہے میں یہ لے جاتی ہوں لیکن یہ بتاؤ وہ تو ٹھیک ہو جائے گا اور پھر چڑیا وہاں سے طویز لے کر چڑے کے پاس پہنچ جاتی ہے تاکہ اسے دودھ میں گھول کر پلائے میری دوست چڑیا نظر نہیں آ رہی وہ کہاں ہے کہیں گئی ہے نہیں بس اس سے میری لڑائی ہو گئی ہے اسی لیے نراز ہے اور گھر چھوڑ کر چلی گئی اوہ اچھا چڑے بھائی چلو میں آپ کے لیے دودھ بناتی ہوں اور تم بھی پیو اور میں بھی ٹھیک ہے میری لے بھی بنا دو کافی پیاسے لگی ہوئی ہے چلو تمہارے ہاتھ کا پیو اور پھر وہ دودھ میں تبیز گھول کر پلا دیتی ہے اور وہ چڑا سارا پی جاتا ہے چڑیا بھین اچھا تم ایسا کرو میری بیوی کو تو گھر لے آؤ ٹھیک ہے میں لے آتی ہوں لیکن آپ وعدہ کرو کہ اندھا کے بعد میری سہلی کو کچھ نہیں کہو گے ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہوں گا وہ تو خود ہی لڑتی رہتی ہے اور پیڑ چڑیا وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے تاکہ جا کر اپنی سہلی کو گھر واپس لے آئے اور پھر اسے ساتھ لے کر واپس آ جاتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ گھر جا رہی ہے میری پیاری بیوی مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اسی طرح چڑے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب میہ بیوی آپس میں لڑائی ہو جائے تو ہمیں ان دونوں کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی